بیہار کے سارن کے بعد اب سیوان سے بھی زہریلی شراب سے موتوں کا ماملہ سامنے آیا ہے سیوان کے بھگوان پور کے بھرمستان نے پرنچائت کے گاؤں میں چار لوگوں کی قطعہ طاق پر زہریلی شراب پینے سے موت ہو گئی سیوان میں زہریلی شراب سے موت کا ماملہ ایسے وقت پر سامنے آیا جب پڑوسی سارنزلے کے چھپرا میں نتنی شراب پینے سے تریپن لوگوں کی موت ہو گئی کینڈر سرکان نے سولہ دسمبر کو گھریلو اسطر پر اتبادت کچھے تیل پر وینڈ فال ٹیکس گھٹا دیا اور ڈیزل پر لیوی بھی کم کر دی ہے سنی شودہ ٹیکس درے سولہ دسمبر 2022 سے پر بھاوی ہو گئی ہیں ایک ادس مجھنا میں وقت منتر والے نکال کی اسطانی روپ سے اتبادت کچھے تیل پر وینڈ فال ٹیکس کو 4900 روپے پرتی ٹن سے گھٹا کر 1700 روپے پرتی ٹن کر دیا گیا ہے جبکہ نکال کیلئے ہائی سپیڈ ڈیزل پر وینڈ فال ٹیکس کو پہلے کے 8 روپے سے گھٹا کر 5 روپے پرتی لیٹر کر دیا گیا ہے اس میں 1 روپے پانچ پیسے پرتی لیٹر کا اترکت اپ کر شامل ہے وہیں ائر فیول یعنی ایٹی ایف پر لیوی کو گھٹا کر 1 روپے پانچ پیسے پرتی لیٹر کر دیا گیا ہے بیہار میں شکشک کی نوکری کا انتظار کر رہے ابھیارتیوں کے لیے اچھی خبر ہے دراصل شکشک بننے کی چاہ رکھنے والے ابھیارتیوں کو شکشک بھاگ میں نئے سال میں نوکریوں کا بڑا توفہ دینے جا رہی ہے جیہاں بھیار میں شکشک بہاری پرپیہ کو لے کر جلدی سائشے ختم ہونے جا رہا ہے اور شیط کلن ستر سمافت ہوتے ہی نئی نیامہ ولی پر موہر لگ سکتی ہے شکشک بھاگ نے کافی پہلے نئی نیامہ ولی کو تیار کر لیا ہے دلی کے اتمنگر علاقی میں چودہ دسمبر 22 کو سترہ سال کی ایک لڑکی کے اوپر ایسے فیک دیا گیا جب گھٹنا ہوئی لڑکی اپنی بہن کے ساتھ تھی 22 پس سوا تین افرادی آئے ان میں سے پیچھے بیٹھے ایک نے ایسے فیکا لڑکی کا چہرہ آٹھ پر تیشک جھلسہ ہے یہاں گھٹنا ایک وفن نرفیہ فنڈ کو آئینہ دکھا رہی ہے جس کا استعمال مہیلاؤں کی سرکشہ کے نہیں ہو پا رہا ہے توانگ جھڑپ ماملے میں سینہ کی طرف سے آدھکار ایک بیان آیا ہے پوروی سینہ کی کمانڈر لیٹینن جنرل آرپی کلیتہ نکا کی چین بورڈر پستیتی نارمل ہے بوملہ پاس پر جھڑپ کو لے کر فلیگ میٹنگ کی گئی اس میں دونوں دیشوں کے کمانڈر موجود تھے جنرل کلیتہ نکا کی شانتی اور یدی دونوں ستھیتیوں میں ہم اپنے دیش کی رکشہ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں توانگ میں اب حالات پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہیں